اسلام علیکم پیارے بچوں درجہ سوہم کے اندر میں ہم نے بارش نظم جو ہے اس کے پہلے پڑھی ہے اس کو سمجھایا ہے اور ہم نے اس کو دو مرتبہ اس کے پہلے پڑھا چکے ہم اور ہماری اس کی مشک شروع تھی پہلے تھا خالی جگہ بھرو گھنگن گرج رہے ہیں بادل نمبر دو تھا خالی جگہ پر آئی ہے جوانی نمبر تین آیا ہے خالی جگہ کا موسم برسات نمبر چار پانی بل رسرا ہے چھل چھل نمبر پانچ خالی جگہ کرتے ہیں کھڑ کھڑ دروازے ٹھیک ہے پہرے بچوں آپ اپنی مکس نکال لیے اور فوٹی صفحہ نمبر ترتالیس کے اوپر میں جو ہے یہ اس کی جو ایگزرسائزیں اب آئے اور اس کے بعد سوال ہم نے لیے تھے دیئے گئے الفاظ کے معنی انگریزی میں لکھو برسات رین بادل وہ کیا کہتے ہیں کلاود اور ہوا، ایئر، جنگل، فارسٹ تو اس کے اندر میں چار ایفاظ ہے چار اوپی یعنی فارسٹینے جنگل، کلاودینے بادل، رینینے برسا اور ایئرینے ہوا ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے سمجھ چکے تھے اور اس کے آگے کے ایگزرسائز نے ہمارا کہ جوڑیاں لگاؤ جوڑیاں لگاؤ پہلا ہے گھنگل دوسرا ہے پانی برس رہا ہے تیسرا ہے گوچ رہا ہے چوٹی ہے آیا ہے پانچ ہے یہ رکھ ہے اب اس کے سامنے جو ہم کو جوڑیاں اپوزٹ نے دی ہوئی ہے اس کو ہم کو جوڑنا ہے یعنی اس کے اگلے مزرے سے جو نصد کے اندر میں ہم نے جو پڑے ہے اس کا دوسرا مزرہ وہ کون سا ہے تو اس کو ہم کو جوڑیاں کی شکل میں جوڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے آیا آپ کی سمجھ میں اور ادھر کی سائیڈ میں ہلی فور بے اس طرح سے ہے کہ ایک چھل چھل دو گرج رہے ہیں پادر نمبر تین سارا جنگل نمبر چار کس قدر سہانی نمبر پانچ برسات کا موسم تو ہم اس کو آپ جوڑیں گے پہلا ہے گھنگن تو گھنگن گرج رہے ہیں پادر یہ ایک سے دو ہو جڑے گا گھنگن گرج رہے ہیں بادر ٹھیک ہے دوسرا ہے پانی برس رہا ہے چھل چھل کس سے پڑے گا ہے چھل چھل پانی برس رہا ہے چھل چھل نمبر تین ہے گونج رہا ہے گونج رہا ہے سارا جنگل یہ سامنے آئے گا تین سے تین ہی آئے گا یعنی یہاں پہ نمبر یہ دونوں بھی ایک ول پہ ہیں پرابر میں گونج رہا ہے سارا جنگل نمبر چار آیا ہے برسات کا موسم آیا ہے برسات کا موسم ٹھیک ہے نمبر پانچ یہ روٹ ہے کس قدر سہانی یہ کیسے جوڑے گا نمبر پانچ نمبر چار سے جوڑے گا یعنی اس کی جوڑی گئے یہ روٹ ہے کس قدر سہانی ٹھیک ہے آپ اپنی کتاب کی اپر میں نشاندہی کرلیں یہ اسی طرح سے جوڑیاں جیسے کہ ہم نے بلیک بورڈ پہ بنایا ہے گھن گھن گرج رہے ہیں بادل پانی برس رہا ہے چل چل گونج رہا ہے سارا جنگل آیا ہے برسات کا موسم یہ روٹ ہے کس قدر سہانی ٹھیک ہے پہلے بچھو تو یہاں پہ یہ جوڑیاں دی ہوئی ہیں اس کی بھی آپ پریکٹس کیجئے اب اس کے بعد جو ہے صفحہ نمبر اس نظم کو دوبارہ خوشکت لکھو یعنی اس کے جو صفحہ نمبر چوانیس کے اوپر میں دیا ہوا ہے کتاب پر تو یہ خانی پیل دیا ہوئی اس نظم کو دوبارہ خوشکت لیا یعنی اچھی ریٹنگ میں اس فیل میں لکھنا ہے اور اس کو یاد نہیں کرنا ہے آپ اگر نظم یاد کر لے گے تو آپ کو وہ پورے سوال جو آپ خانی جائے گے یاد ہو جائے گی اس کے بعد میں علامت تشدید ہم نے اس کے پہلے پڑھا ہے زیر زبر بیش تشدید جو ہے تو تشدید جو ہے جس حرف پر علامت تشدید لگائی جاتی ہے وہ حرف دوبارہ پڑھا جاتا ہے جیسا کہ اللہ اببا رسی دل لی بن لی یعنی اس کی آواز دوبارہ اماری زبان سے نکلتی ہے اور زبان ہلا کو ٹچ ہوتی ہے حرف کو تشدید کہتے ہیں جس حرف پر علامت تشدید لگائی جاتی ہے وہ حرف دوبارہ پڑھا جاتا ہے ایسے حرف کو حرف مشدید کہتے ہیں یعنی تشدید والا اببا لجا حکا امی اول سووم لکتو کتا سچا گنا اللہ دوبم رسی اچھا محمد محمد تو اس طرح سے جو الفار حرف کے اوپر میں تشدید آ جاتی ہے اس کی آواز ہماری دوبارہ نکلتی ہے وہ دوبنا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے ہمارا یہ لکھے ہیں آپ کے سب میں اگر جن کے پاس میں بکس اور اولیاب نہیں ہیں تو بلیک پورڈ کے اوپر میں دوبارہ دیکھ کر اس کو لکھ دیجئے اور اس کو بار بار یاد بھی دیجئے ہو سکتا ہے آپ کے اجزام میں آ سکتا ہے اور اس کی جو پریکٹس ہے اببا لجا ہوکا یہ علی جمع بے جمع با جمع بے جمع علی اببا کتا کام جمع 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 علی یعنی اس کو بھی لکھنا ہے تجدید کی علامت بناو تجدید کی علامت اس میں لگانا ہے دیئے گئے ہوک کو ملا کر لکھو اببا یعنی ہاں پہ دیا وہ ہے حق کا تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے پیریٹ کے اندر میں آپ کو دیں گے آپ کو پڑھائیں گے مکمل طور سے کہ تجدید کیسے لگا جاتی تجدید الگ الگ حرف کو تجدید کیسے لگا جاتی ہے اور اس کو حرف سے الفاظ اس طرح سے بنتا ہے اس پہ تجدید کیسے لگا جاتی ہے تجدید کے الفاظ والے جو الفاظ ہے اس کو ہم الگ الگ کر لکھیں گے اس کو مختلف پر کے لکھیں گے انشاءاللہ اگلے پر میر ٹھیک ہے آج کے لئے باری جو ہماری نظم کا نظر مکمل ہوگی اس کے در مشک مکمل ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ